موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہاپ فولی آپ سب بلکل ٹیک ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹیک ہوں سو جی سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور پہلی سہری اور پہلی افتاری جو ہے آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو اور تمام محمد مسلمہ کو تمام مسلمانوں کو جس جس کنٹری میں بھی رہ رہے ہیں ہر ایک کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور کچھ کنٹریز میں جو ہے وہ تو کل روزہ تھا اور ہماری کنٹریز میں جو ایشین کنٹریز ہیں تو ان میں آج روزہ تھا تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور بہت اچھا گزرا ہے اچھا جی اب چلتے ہیں آج کے ولوگ کی طرف تو یہاں پہ میں نے جیسے کہ اس کا پارٹ ون بھی آپ سے شیئر کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں آئی ہوں ایک سمینار میں جو کہ میری نورسٹی کی سائٹ سے ارگنائز کیا گیا تھا تو یہ ہے اس کا پارٹ ٹو اور آج ہے اس کا لاس ڈے تو یہ بسکلی رمضان سے ایک دن پہلے کا ولوگ ہے سو بس اس ٹائم جو ہے ہم اپنا سمینار اٹینٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے بعد ہم پیک اپ کریں گے اور گھر کے لئے جائیں گے مزے کی بارش ہو رہی ہے نا اور اس ٹائم ہمارا سمینار سٹارٹ ہے لیکن ٹی بریک ہو چکی ہے سو ہم باہر نکل آئے ہیں ابھی اور بارش اتنے مزے مزے کی سٹارٹ ہے کل رات سے اور ہمیں بہت زیادہ مزے آ رہے ہیں یہاں پہ تو بس آج انشاءاللہ یہ ایونٹ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم گھر چلے جائیں گے لیکن یہاں پہ یہ سیشن بہت زیادہ زبردست رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ مزے آئے ہیں بہت ساری نیو باتیں سیکھنے کو ملی ہیں موسیقی موسیقی کے گائز تو یہاں پہ ہمارا لنچ بریک ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ سے کافی ساری فوڈ آئیٹمز تھے یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے فوڈ آئیٹمز تھے تو بس یہاں پہ ہم نے اپنا لنچ کر لیا تھا اور فوڈ جو ہے ان کا بہت زیادہ مزے کا تھا کافی ڈیلیشیس تھا اور ویرائٹی جو ہے اس میں کافی زیادہ تھی تو یہاں پہ بس ہم اپنے فرینڈز سے بھی ملے اور بہت زیادہ مزے آیا ہمیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا ایونٹ تھا جس بارے میں تھا تو اس کے بارے میں بھی ڈسکوشنز وغیرہ ہوتی رہی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہ کچھ ہمارا لنچ تھا اور ہم نے جو ہے یہ بہت زیادہ انجوئے کیا بہت زیادہ مزایا اکی جو تو یہاں پہ ہمارا لنچ ہو گیا تھا اور سویٹی جو ہے وہ بھی ان کا بہت زیادہ مزے کر تھا اور جیسے ہم باہر نکلے تو بہت زیادہ مزے مزے کی بہت تیز بارش ہو رہی تھی سو بس یہاں پہ خیر ہمارا کام جو ہے وہ تو تھوڑا بہت رہتا تھا ایک دو گھنٹے کا سیمینار جو ہے وہ تو بینڈنگ تھا تو بس وہ ہم نے اٹینڈ کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہو گئی تھی خیر مجھے تو بارش بہت زیادہ مبسند ہے چاہے دو تین دن بھی ہوتی رہے چاہے ہفتہ بھی ہوتی رہی تو میں بارش سے بلکل بھی تنگ نہیں ہوں گی اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے مجھے اور آپ لوگ بھی مجھے بتائیں آپ لوگ کو بارش اچھی لگتی ہے یا نہیں اور آپ لوگ کا فرسٹ روزہ کیسا رہا یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے اور جی انشاءاللہ سے آپ سے میرے ولاگز جو ہے وہ روٹین سے آئیں گے اور میں آپ سے رمضان سیریز جو ہے وہ بھی شیئر کروں گی سہری کی اور افتاری کی چاہے تھوڑا بہت بھی شیئر کروں لیکن کوشش کروں گی کہ میں ایکٹیو رہوں اور آپ لوگوں سے انٹرچ رہوں اور آپ لوگ بھی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری رمضان سیریز جو ہے وہ آپ لوگ کو کیسے لگی سو بس یہاں پہ اب ہم گھر کی طرف جا رہے تھے اور بارش جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی اور یہ فائرز وغیرہ جو ہے یہ آپ دیکھ چکتے ہیں ساری بالکل گلی ہو گئی تھی خیر جیسے تیسے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے اور گھر جیسے ہی پہنچ تو امی نے بہت مزے کے رائس اور بہت اچھی اچھی کوکنگ کی تھی وہ آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن یہ آپ دیکھ لیں یہ روڈو کا حال ہے تو پلیز پاکستانی گورنمنٹ ان روڈو کا کچھ کریں کیونکہ ایسے حالات ہیں کہ بارش اگر ہوتی ہے تو بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر بارش نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ دیمز میں پانی نہیں ہے یہ چکن جو ہے یہ بن رہا ہے اور چکن جو ہے یہ بھی تکریباً بن رہا ہے اس میں ہم شاید تمیٹو شامل کر لیں یا ایسے ہی فرائی کر لیں کیونکہ آج ہمیں کوکنگ کر رہی ہیں سو ڈونٹ نو وہ کس طرح سے آج بنائیں گی یہ دیکھیں گائز یہاں پہ ہمارا نمکین چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور آج اس پہ ہم نے کچھ بھی ایکسٹر نہیں ڈالا صرف ہم نے اس پہ کالی میرش ڈالی ہے سالٹ اور ساتھی توڑا سا گرم مسالہ جو ہے وہ اس پہ ہم نے اینڈ میں ڈال دیا ہے سو یہ دیکھیں اس کا کلر ماشاءاللہ سے تکنا زیادہ مزے کا ہے یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے ساتھی ابھی میں آپ کو چھاول بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گائز یہاں پہ ہمارے چاول جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں اور کتنے زیادہ یمی بنے نا اس کی لکھ سے جو ہے اس کی لکھ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنے زیادہ مزے کی ہوں گے اور بالکل کڑے کڑے چاول ہیں اوکے جی تو یہاں پہ ہمارا ڈینر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا رائس بھی ریڈی ہو چکے تھے اور نمکین چکن جو تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا تھا تو بس ہم نے اپنا ڈینر وغیرہ کر لیا تھا اور اس کے بعد میری سسٹر کو جانا تھا اپنی یونیورسٹی کی لائبریری میں کیونکہ اس کو کچھ بکس چاہیے تھے تو بس اس کے ساتھ ہم نکل گئے تھے اور بارش جو تھا بارش جتی نا وہ رکھنے کرنا ہمیں لی لے رہی تھی اور یہاں پہ میری سسٹر جائے وہ مجھے بار بار بتا رہی ہے کہ تم یہ بتاؤ بلاغ میں کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے یہ ویسے یہ کس نے بولا تھا اچھا یہ بلا وال نے بولا تھا جب زیادہ پارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہاں پہ میں نے اس میں آج کی افتاری والی کلپ جو ہے وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے تاکہ آپ لوگوں سے میں شیئر کر سکوں اپنی آج کی افتاری بھی خیر بنانے کا تو میں شیئر نہیں کر سکی کیونکہ میں آفیس سے آئی وی تھی تکی وی تھی تو بس ابھی یہاں پہ ہم نکلنے والے تھے اپنی سسٹر کے ساتھ ہماری نیسز جو ہے وہ بھی آئی وی ہے لاجہ چی جو اوکے جو راجہ تو بس اس ٹائم ہم نکلنے والے ہیں یہ دیکھیں نا یہ اپنی زیادہ پارش ہوئی ہے جو مینال جو ہیلو ہیوکا بی بھی ہائی ہیلو اوکے جی تو بس اس ٹائم ہم نکل چکے تھے لائبریری کے لئے اور ہاپ فولی میرا آج کا ویلوگ آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے اپنے نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے تل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ جی بائی بائی